السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فیرون کے خواب کا واقعہ سنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اس وقت مصر پر فیرون کی حکومت تھی فیرون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے فیرون کا تکبر تاریخ اور عدب میں مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائیں مگر اس نے ماننے سے انکار کیا جب بنی اسرائیل کو اللہ نے ازاد کیا اور جزیرہ نمائے سینہ کی طرف لے گئے تو بالاخر فیرون پانی میں ڈوب کر مر گیا اس کا گناہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنا دیا فیرون نے بنی اسرائیل پر نہائیت بے دردی سے محنت و مشکت کے دشوار کام لازم کیے تھے پتھروں کی چٹانے کاٹ کر دھوتے دھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھی غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروبِ افتاب سے قبل بجبر وصول کیے جاتے تھے جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینے بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا اور طرح طرح کے بے رحمانہ سختیاں تھی ایک دن فیرون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی اس نے مصر کو گھیر کر تمام کبتیوں کو جلا ڈالا بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی کہنوں نے تعبیر کی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا یہ سنکر فیرون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں بارہ ہزار یا ایک روایت کے مطابق ستر ہزار لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور نوے ہزار حمل گرا دئیے گئے اور مشیط الہی سے اس قوم کے بوڑے بوڑے جلد مرنے لگے قوم قبد کے روسانے گھبرا کر فیرون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے فیرون نے حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال چھوڑے جائیں تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت حرون پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا دریائے سے نکل کر ایک نہر فیرون کے محل کے نیچے بہتی تھی یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا اتفاق سے فیرون اور اس کی بیوی آسیا دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل ملاو جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی فیرون اور آسیا دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے اور آسیا نے فیرون سے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ بے خبر تھے چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی مگر آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فیرون کے محل میں بھیجا اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فیرون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فیرون کے محل میں لے کر گئی اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی صورت قصص میں موجود ہے جس کا ترجمہ ہے اور صبحہ کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بنداتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ تھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوہانند اور باپ کا نام عمران ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے مگر یاد رکھیں کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس باد کو ہوئیں پھر دیکھیں میرے اللہ کی قدرت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی محل میں رہنے لگی اور جس بچے کے خوف سے فیرون نے سینکڑوں بچوں کو قتل کیا تھا اس کی پرورش بھی اسی محل میں ہونے لگی آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ